اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی سٹوڈنٹس آج آئے ڈو کاربنز میں ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ لیکچر نمبر ٹوئنٹی ون ہے اور اس میں سٹیریو آئیسو مرز یعنی جسے ہم کنفیگریشنل آئیسو مرز کہتے ہیں اسے ہم نے پڑھنا ہے ٹھیک چلی جی دیکھتے ہیں سٹیریو آئیسو مرز ہوتے کیا ہیں کمپاؤنڈز ہیونگ سیم مالیکولر فارمولا اور اسٹرکچرل فارمولا ایسے کمپاؤنڈز جن کا ایک جیسا مالیکولر اور اسٹرکچرل فارمولا ہو اب بھئی مالیکولر اسٹرکچرل فارمولا دونوں سیم ہونے کا مطلب کیا ہے میں یہاں پر ذرا دو ڈائیگرامز بنا لیتا ہوں یا دو اسٹرکچرز بنا لیتا ہوں تاکہ آپ کو میں اچھی طرح سے اس بات کو سمجھا سکوں دیکھیں جی ایک کمپاؤنڈ میں نے یہ بنا لیا اور ایک اس کے ساتھ میں نے کمپاؤنڈ یہ بنا لیا اس دونوں کمپاؤنڈ کا ایک ہی نام ہے اور یہ ہے تو بیوٹین کیا نام اس کا سٹرکچرل فارمولا اسٹرکچرل فارمولا دیکھیں جیسا کہ اس کا دو کاربن ہے اسٹرکچرل فارمولا دیکھیں جیسا کہ اس کا دو کاربن ہے سوری چار کاربن ہے سی فور آ جائے گا اور اس میں تین ایڈو جنی در تینی در چھے اور دو ایڈو جنی آٹھ تو ایچ ایٹی دونوں کا فارمالیکیولر فارمولا سیم ہے یعنی سی فور ایچ ایٹ اسٹرکچرل بھی تقریبا سیم ہے تو اب دیکھتے ہیں دوبارہ جی تو کمپاؤنڈز ہیونگ سیم مالیکیولر انڈ اسٹرکچرل فارمولا کمپاؤنڈز جو ایک جیسے اسٹرکچرل اور مالیکیولر فارمولا لگتے ہوں لیکن مختلف ہو ترتیب ایٹمز کا یا گروپس کا اسپیس کے اندر لیکن مختلف ہو ایٹمز جا ہے ایٹمز کے گروپس کا اسپیس میں اب دیکھیں سٹرنڈز یہ دونوں بظاہر تو بلکل ایک سے ہیں لیکن ادھر دیکھیں دونوں سی ایچ تری ایک ہی سائیڈ پر ہیں اور یہاں ایک سی ایچ تری ڈبل بانڈ کے ایک سائیڈ پر دوسرا دوسری تو اس کا مطلب ہے کہ اسپیس میں ایٹمز مختلف ہے ان دونوں کے اندر تو دوبارہ دیکھیں جی ایسے کمپاؤنڈز جس کا مالیکیولر سٹرکچرل فارمولا تو سیم ہو لیکن ارینجمنٹ اف ایٹمز یا گروپ اف ایٹمز سپیس میں مختلف ہو اور کلڈ اسٹیریو آئیسومرز اس کو اسٹیریو آئیسومرز کہیں گے and the phenomena is called اسٹیریو آئیسومرزم اور اس عمل کو اسٹیریو آئیسومرزم بولیں گے اسٹیریو آئیسومرز are of two types یہ دو قسم کے ہیں number one students اس کے اندر ہے geometrical آئیسومرز جسے ہم cis trans آئیسومرز کہتے ہیں اور second اس کے اندر ہے constitutional isomers جسے ہم structural isomer کہتے ہیں تو students جو number 2 ہے اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے یعنی next lecture میں اس lecture میں ہم صرف پہلے والے کو ڈسکس کریں گے کیونکہ اگر ہم دونوں کو ڈسکس کریں تو lecture بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا تو پہلے start کرتے ہیں students geometrical isomers جسے ہم سے trans isomers کہتے ہیں compounds having same molecular and structural formula وہ compounds جو ایک جیسے molecular اور structural formula رکھتے ہوں but restricted rotation are called geometric isomers لیکن ان میں restricted rotation ہو اسے ہم کہتے ہیں geometric isomers اب اس میں نے لفظ آیا restricted rotation اس کا مختصر اسٹوڈنٹس میں آپ کو اگر سمجھاؤں تو اس کا مطلب کیا ہوگا ٹھیک یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹوڈنٹس اس میں آپ نے بہت زیادہ یعنی اس کو deeply نہیں سوچنا یہ بالکل سمپل سا آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے ٹھیک یہ میں ذرا compound کا structure ایک مرتبہ بنا دوں تو پھر ہم اسے discuss کریں گے تو چلے جی دیکھیں اس دو structure میں کے اندر ٹھیک ہے یہ دونوں structure کس کے ہیں بیوٹین کے ہیں میں اس کا ذرا نمبر نام لکھ لوں 1 2 3 4 تو سٹوڈنٹس یہ structure بھی تو بیوٹین ہے اور یہ structure بھی تو بیوٹین ہے لیکن سٹوڈنٹس ایسا structure جس میں ایک جیسے گروپ سیم سائیڈ پر ہوں اسے ہم کہیں گے سس structure سس کا مطلب ہوتا ہے سیم سائیڈ پر اور جب ایک جیسے گروپ مخالف سائیڈ پر ہوں جیسے ایچ ایچ مخالف سی ایچ تیر سری مخالف ایسے structure کو ہم کہتے ہیں trans trans کا مطلب ہے مخالف سائیڈ opposite side پر ٹھیک تو سس اور trans یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں اب اسٹوڈنٹس اس کا نام ہے سس 2 بیوٹین کیونکہ ایک جیسے گروپ ایک سائیڈ سیم سائیڈ پر ہیں trans 2 بیوٹین مختلف سائیڈ پر ٹھیک اب اس میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں سٹوڈنٹس دوبارہ سے دیکھیں compounds having same molecular and structural formula وہ compounds جو رکھتے ہیں ایک جیسا molecular اور structural formula یعنی molecular formula دونوں کا same ہوگا جیسے بھی توڑی دیر پہ میں نے نکالا تھا کہ c4 اور h کتنے ایڈوجن تھے اس میں 3 اور 3 6 اور 8 دونوں کا formula ہوگا c4 h8 تو molecular formula ہوا same structure بھی تقریبا ہوا same but restricted rotation اب restricted rotation کا مطلب students کیا ہے کہ جو attached یعنی یہ جو یہ groups ہے students مختلف جو groups ہے double bond کے عیرت گرد ان کا space میں arrangement جو ہے یہ الگ ہے ٹھیک ہے ان کا space میں arrangement کیا ہے الگ ہے یعنی یہ جو آپ کو c4 اور c4 نظر آ رہا ہے ان کا space میں جو arrangement ہے یہ تھوڑا سا کیا ہے ایک دوسرے سے change ہے تو اسی چیز کو ہم کہتے ہیں restricted rotation اب restricted rotation کو اس وقت اگر میں اور detail میں سمجھا ہوں اب آپ اس کو سمجھیں دیکھیں یہ جو double bond ہے یہاں پر ٹیک یہاں پر یہاں پر rotation نہیں ہو سکتا یہاں پر یہ molecule rotate نہیں کر سکتا اس جگہ پر rotation اس کو restricted کا مطلب ہے رکھا ہوا بند اب ادھر کچھ نہیں ہو سکتا البتہ students جو single bond کے molecule atom سے دے تیکھیں c3 ادھر لگا ہے h ادھر اب یہ h جو ہے move کر کے اوپر جا سکتا ہے اور c3 move کر کے نیچے آ سکتا ہے جیسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی جو single bond ہے یہ والا یہاں پر rotation ہو سکتی ہے ٹھیک ہے molecule ایسے اوپر اور نیچے آ جا سکتے ہیں لیکن یہ جو جگہ ہے یہاں پر rotation نہیں ہو سکتا تو اسے ہم کہتے ہیں restricted rotation امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو compounds جن کا molecule restructural formula same ہو لیکن restricted rotation ہو یعنی یہ والا atom تو move کر سکتے ہوں لیکن بیچ میں نہیں کر سکتے ہوں تو r called geometric iso mers same geometric asomers کہتے ہیں another phenomena is called geometric asomers اور اس process کو یا اس عمل کو geometric asomers کہتے ہیں restricted rotation is caused either by carbon carbon double bond restricted rotation ہوتا ہے carbon carbon double bond کی وجہ سے یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں double bond ہوگا وہاں molecule میں rotation یا movement نہیں ہو سکتی اور by carbon single bond میں ہوتا ہے لیکن یہ صرف کس کے اندر cyclic compound جیسے مثال کے طور پر students یہ ہیں ایک cyclic compound جس میں چار carbon ring کے form میں جڑے ہوئے ہیں یہ structure میں نے بنا دیا یہ چار carbon ہے جو آپ میں رنگ کے شکل میں جڑے ہوئے ہیں اسے ہم کہتے ہیں cyclobutene کیا پھلتے ہیں students اس کو cyclobutene اب اس کے اندر بھی restricted rotation ہوتا ہے یعنی اس کے ہیں تو single bond ٹھیک ہے لیکن یہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے hydrogen وغیرہ کو rotate ہونے نہیں دیتے ٹھیک تو restricted rotation یا double bond کی جیسے ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہے اور یا پھر carbon سنگل bond جیسا کہ cyclic compounds میں cis isomers have similar groups on the same side cis isomers میں ایک جیسے group ایک side پہ ہوتے ہیں جیسا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے cis 2 butine میں ٹھیک اور carbon carbon double bond carbon carbon double bond کے ایک side پر while the trans isomers have لیکن جو trans isomers ہوتے ہیں وہ ایک جیسے groups کو رکھتے ہیں on opposite side ایک جیسے group opposite side پر ہے the similar groups are opposite side of carbon carbon double bond example اب دیکھتے ہیں cis isomers of the two butine has hydrogen items on the same side اب اگر cis isomers two butine دیکھا جائے تو اس میں ایک کی طرف carbon carbon double bond کے آپ hydrogen ملیں گے دیکھیں hydrogen same side carbon double bond کے ٹھیک the same side of the carbon carbon and trans to butine has the hydrogen items on opposite side of the carbon carbon double bond جب کہ trans to butine کو دیکھے تو اس میں hydrogen item آپ کو مخالف side پر نظر آئیں گے carbon carbon double bond کے مخالف side پہ آپ کو hydrogen نظر آئیں گے cis asomers of the two butine has hydrogen items on the same side اور trans میں مخالف آگے چلتے ہیں جی cis and trans asomers are two different compounds cis and trans asomers دو مختلف compounds ہوتے ہیں having different physical and chemical properties اور ان کی physical یعنی melting boiling point وغیرہ are more stable اب یہ بھی نوٹ کرے کہ جو trans asomers زیادہ stable ہیں یعنی reaction کم کرتے ہیں then cis asomers بنیزبت cis کے of same kind same kind کے یعنی یوں کہنا چاہیے یہ جو trans asomers ہے یہ والا زیادہ stable ہوگا اسی طرح کے cis asomers سے وجہ کیا ہے جی this is because اس کی وجہ یہ ہے in cis asomers the bulky groups are on the same side of carbon carbon double bond کیونکہ cis asomers میں جو bulky group ہوتے ہیں وہ same side پہ ہوتے ہیں carbon carbon double bond کے یعنی اگر میں دوبارہ structure بناؤں تو دیکھیں جی cis میں CH3 ادھر آیا CH3 ادھر آیا اور ادھر H H چاہے اب اگر CH3 کو آپ کھولتے ہیں students تو یہ یہ ہم پر rush بنا لیتے اس rush کو bulky group کہتے ہیں اس rush والی جگہ کو کیا بلکی group this is because کی وجہ یہ ہے کہ cis asomers میں bulky groups same side پہ ہوتے ہیں double bond کے repulsion of bulky groups make the cis asomers less stable اب جب repulsion ہوتی یعنی ان کے اندر جب repulsion ہوتی ہے تو repulsion of bulky groups مہ کے cis asomers اسomers کو بناتا ہے less stable کم stable than trans بنسبت trans asomers کے cyclic components that have two substituents bonded to two different atoms اب ہم بات کرتے ہیں جی cyclic substances کی ٹھیک کس کی بات سوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں cyclic substances کی تو cyclic compounds that have two substituents پہلے میں diagram بنائی سوڈنٹس اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹھیک دیکھئے میں ایک cyclic compound بنائی اور یہاں پر بھی میں ایک cyclic compound بنائی ٹھیک ہو گیا اب میں کیا کرتا سوڈنٹس یہاں پر سیس تری لگا لیتے ہوں ٹھیک اب دیکھ اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہوگا cis one two ڈائی میتائل کیونکہ carbon one اور two پہ دو میتائل ہیں تو one two ڈائی میتائل one two ڈائی میتائل باقی دیکھ سائیکلو پروپین ہے کیونکہ gold ring ہے اور تین carbon کا ring میتائل ٹھیک ہے اور وہی سائیکلو پروپین صرف سس کا فرق ہوگا دونوں میں اب اس سس one two ڈائی میتائل کہ سس کا مطلب ہے دونوں گروپ ایک سائیڈ پر ہیں اور ٹرانس کا یہاں مطلب ہوگا کہ مخالف سائیڈ پر ہیں one two ڈائی میتائل one پہ اور carbon ہو جائے ٹھیک ادھر ایک ایڈوزن لگے گا ادھر بھی ایک لگے گا تو دیکھئے سائیکلک کمپاؤنڈ جس میں دو اٹیج گروپ سو جیس کہ یہ دو بانڈ ٹو ڈیفرنٹ کاربن ایٹم جو مختلف کاربن سے جوڑے ہوں الگ کاربن سے آل سیس ٹرانس گروپ سو آل سو سیم سائڈ سیس امر میں سیشتی گروپ ایک سائڈ پر ہوتے ہیں جیس یہ دونوں ہیں آف رنگ رنگ کے ویر اس ٹرانس اس امر ہے سیشتی گروپ سو ان اپوزر سائی آف رنگ جبکہ ٹرانس امر رکھتا ہے سیشتی گروپ مخالف سیٹ پر اس کے مخالف سیٹ کے گروپ سونگے تو سوڑنز جیتا آج کمرا لیکچر امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہے کوئی چیز کلیر نہ ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کیجئے تینکیو فور واشنگ